لاہور آئی کورٹ کی ججمنٹ محمد بشیر احمد اور ایڈ 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 پروینسہ پنجاب دوڈسٹک آفیسر ریوینیو سیور رویین نمبر فور ڈبل سیکس تری بٹا دوزار پندرہ آنریبل جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کا فیصلہ اسے نریٹ کیا گیا لاہور آئی کورٹ کی ویب سیٹ پر ٹو زیلو ٹو فور لائی سی ٹو فائی ون فائیو میں ناظرین اکرام یہ بالکل لیٹس فیصلہ دوزار چوبیس مئے کا اس میں جو ایشو یہ ہے کہ پٹیشنر نے دعویٰ استقرار حق دائر کیا ٹرائل کورٹس کو ڈسمس کر دیا پٹیشنر جو ہے وہ اپیل میں گیا لیکن اپیل میں بھی وہ ڈسمس اس کی اپیل ہوگی اور اب وہ ریوین پٹیشن میں آ گیا ہے لاہور آئی کورٹ میں تو اس میں جو ہم ایشو اس ویڈیو میں کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ایشو وہ یہ ہے کہ رول ون سب رول تھری آف آرڈر ٹوئنٹی تھری آف سی پی سی پی ریکلیوڈ پی ریکلیوڈ فرم انسیٹیوٹنگ انی فریش سوٹ where the earlier سوٹ have same subject matter was withdrawn without seeking any permission to institute the same fresh کیا رول ایک سب رول تین آرڈر تئیس فریش سوٹ کرنے سے فریش دعویٰ دائر کرنے سے روکتا ہے اگر آپ نے پہلے same subject matter کا دعویٰ دائر کر کے واپس لے لیا ہو تو جناب اس کا جواب جو honorable code کے فیصلے سے میں ملتا ہے کہ جناب رول ون سب رول تھری آرڈر ٹوئنٹی تھرڈ سی پی سی پری کلیوڈز فرم انسیٹیوٹنگ انی فریش سوٹ نیا دعویٰ دائر کرنے سے روکتا ہے where the earlier suit having same subject matter was withdrawn without seeking any permission to institute اگر دعویٰ دائر کیا آپ نے دعویٰ واپس لیتے وقت عدالت سے اجازت نہیں لی کہ جی ہم دوبارہ بھی فریش دعویٰ دائر کر سکتے ہیں تو پھر آپ دعویٰ دائر نہیں کر سکتے there is no denial to the fact that earlier a suit chairman to the disputed inheritance mutation number 35 was instituted by the present petitioner on 21-12-2001 in te sil samandari copy whereof was placed on record which was dismissed as withdrawn on though thus those are vice exhibit 5 d5 after the statement of the learner council for the plaintiff in the said suit to the fact that the withdrawal the suit and no there is no dispute between the parties and that the parties have reached to the settlement meaning thereby the said suit was withdrawn due to some settlement and without seeking any permission to institute پارٹیز کے دمان جناب معایدہ تھا inheritance کا mutation number 35 کا تقال number 35 کا انہوں نے settlement انہوں نے دعویٰ واپس لے لیا اور بیان دے دیا کہ جناب ہم یہ دعویٰ واپس لینا چاہتے ہیں کہ ہم انہوں نے بیان دے دیا ان کے وکیل صاحب نے کہ ہم یہ دعویٰ واپس لے رہے ہیں اور نہ انہوں نے پرمیشن لی فریش دعویٰ دائر کرنے کی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ جناب ان کی ڈسپیوٹ ختم ہو چکے اور وہ سیٹل ہو گیا ہے جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا جناب meaning thereby the set suit was withdrawn due to some settlement of and without seeking any permission to institute the same fresh therefore the present suit was hit by rule one sub rule three of order 23 CPC یہ جو دعویٰ ہے یہ جو case ہے یہ hit کر رہا ہے rule one three کو order 23 کو کہ آپ نے دعویٰ withdraw کرتے وقت تبارہ دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں مانگی تھے in the present case no permission as stated above was sought for filing the suit fresh therefore the petitioner were precluded from instituting the suit under discussion اس لیے وقت بھی دعویٰ وقت بھی دعویٰ واپس لیتے ہوگئے یہ class اس میں ضرور رکھے اجازت سے لالت کو بتائیں کہ جناب ہم دوبارہ بھی اگر ہمارا کو cause of action پیدا اس حوالے سے ہوگی تو ہم دوبارہ بھی دعویٰ کر سکتے کیونکہ بعض قرآن یہ ہوتا ہے کہ وہ tapٹ کر دیتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہم آپ کا settle کر دیتے ہیں آپ دعویٰ اپنا case واپس لے لیں بعد میں وہ مکر جاتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ